لنبے سمیسے پانی کی سمجھا کو لے کر کے پورے شہر میں ترہی ترہی مچی ہوئی تھی اور جلہ کلیکٹر لیول پر اور ایڈی ایم مہدے نے لگاتار اس کو لے کر کے پریاس کیے اور اب ہم بہت سکھا دستیتی میں ہیں اور گنگاپور سٹی کے لوگوں کے لیے کہیں نہ گئیں اب راحت والی بات ہے کہ پیزل کی جو سمجھا ہے اس کا ندان پوری طرح ہو جائے گا ایڈی ایم نورکن جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ پوری بستار سے اس کے بارے میں جانکاری دیں گے سر کتنی بڑی سمجھا تھی پانی کی یہ اور اس کے لیے کتنا پریاس آپ لوگوں کے دورہ راکی ٹیم کے دورہ کیا گیا اور اب کیا استیتی ہے ایسا ہے منڈرائل اس نے جو چمبل انٹیک ویل ہے وہاں چار پمپ سیٹ ہے ان سے پیزل آ پورتی گنگاپور سٹی کو کی جا رہی تھی لیکن دو پمپ جل جانے اور دو پمپ میں تقنی کی خرابی آنے سے وہ پیزل آ پورتی جو چمبل انٹیک ویل سے ہو رہی تھی وہ رک گئی تھی لیکن ہم سب ہی نے ہماری سریمان جلہ کل اکٹر مہدے کے مارک درشن میں اور ان کے نردیشن میں ہم نے ایک ابھیان چلا کر اس کا نیرہ کرن کیا ہے جیسا کہ آپ کو یاد ہے جو دو انٹیک ویل میں جو دو پمپ سیٹ تھے ان کے ٹینڈر کیے جا رہے ہیں اور بائیس تاری کو ٹینڈر کھولی جا کر نیٹ پمپ سیٹ اس میں لگوا دی جائیں گے دو اس کے علاوہ دو پمپ سیٹ جن میں تقنی کی خرابی تھی ان کو ریپیئر کر کے دو پمپ چالو کر دیے گئے ہیں اور وہ آج صبح پانچ بجے وہ پمپ سیٹ چالو ہو گئے ہیں دو سی ڈبلیو آر میں پانی بھرنے کے بعد وہاں سے پانی کی آ پورتی گنگا پوشٹی میں آئے گی تو ہماری پورو کی طرح پیجل آ پورتی خو سکے گی سفائی کو لے کر بھی بہت بڑیہ طریقے سے کام کیا گیا ہے منڈرائیل میں بھی اور یہاں بھی سی ڈبلیو آر میں منڈرائیل جو اس سفائی کا لگ ساپک نیردیشن میں کل ہوئی ہے اور اس کو بلکل نیٹ ان کین کر دیا گیا ہے اسی پرکار ہنگوٹیا روڈ میں جو سی ڈبلیو آر ہے چمبل نہ دو تی سوائے مادو پر پریوجنا کی اس کی صاف صفائی ابھی کی جا رہی ہے میں ابھی اس کا نیرکشن کر کے آ رہا ہوں تو وہ بھی بلکل نیٹ ان کین آ جائے گا ہو جائے گی ٹنکی تو اس سے ہم کو سوچھ اور صاف پیجل سنشیت ہو سکے گا یہاں پر ایکشین پی ایچ ڈی نے سنیوار کو جوئن کیا ہے اس کو جوئن کرنے کے بعد انہوں نے ہینڈ پمپس کی مرمت کروائی ہے اور جو ٹرڈیشنل پرم پراغت ہماری ٹیوب ویل تھے ان سب کو دھونکے اور اس کی مرمت کروا کے ان سب کو چالو کروایا ہے اور ابھی ہماری استطیق یہ ہے کہ ہم جو پہلے تھوڑی پریشانی کے استطیق تھے اس میں تھوڑے کمپورٹ اول ہوئے ہیں اور دو پمپسٹ سے جیسے ہی پیجل آپ پورتی چمبل ندی سے ہو پائے گی تب ہم اور بھی ادھیک کمفورٹی بل استطیق میں ہو جائے گی کھولی ملا کر کے اب ایک دن میں یا دو دن میں یہ مانا جا سکتا ہے کہ پہلے کی طرح جو سپلائی ہو رہا تھا پیجل وہ بلکل اب شروع ہو جائے گا پورے گنگا پر میں بلکل بلکل جو پہلے پیجل آپ پورتی ہوتی تھی سپلائی ہوتی تھی اسی طرح پیجل آپ پورتی کی جا سکے گی اور دیکھئے تریڈیشنل جو ٹیوب ویل سورسز تھے ان کو بھی ہم نے ریوائیو کیا ہے جو ہینڈ پمپ ہے جو خراب تھے ان کو چنید کر کے ان کو خوج کے ان کی جانچ کر کے ان کو ریپیر بھی کروایا ہے اور ایکشن صاحب نے جو ان کرنے کے بعد رائیجنگ لائن پر جو سینکڑوں عوید کنیکشن تھے ان کو بھی ڈسکنیکٹ کر کے ان کو ہٹایا گیا ہے ان کے خلاف کاروائی بھی کی جا رہی ہے اور پیجل ٹینکر پریوائن ہے اس سے سی ڈبلیو آر میں پانی کی آف بھٹی بھی کی گئی ہے اس پرکار سے چاروں طرف سے کون روپ سے سبھی نے کوشش کی ہے اونرے بل جلالک صاحب نے بھی اس کا باریکے سے مونیٹرنگ کی ہے انہوں نے بھی وہاں منڈرائل بھی بات کی ہے ایسی صاحب سے بھی بات کی ہے ایڈیشنل چیف انجینئر صاحب سے بھی بات کی ہے اور سمادان کروانے کے اس میں پریاس کیے گئے ہیں ہماری اس طرح سے بھی اور چھوٹے سے چھوٹا جو کرمچاری ہے ہینڈ پم ریپیر کرنے والا ہے اس نے بھی ہینڈ پم ریپیر کیا ہے اور ٹرڈیشنل جو سورسے ہیں ان کو بھی ریوائیو کیا گیا ہے تو اب ہم امید کر سکتے ہیں کہ ایک آدم میں یہ پیجل کی جو سمشیہ ہے وہ کافی کچھ حد تک کم ہو جائے گی اور پینے کا ساپ پانی ملے گا آپ لوگوں پینے کا ساپ پانی ملے گا اسی لئے ہم نے چلیے بہت بہت دنیبا سار دنیبا